مزجد میں پہلی سبھ میں نماز پڑھنی ہے ماتھے میں محراب کا نشان ہے گھر کے اندر جائیں تو پتہ جائیں جتنا بڑا نماز ہی ہے معاملہ کریں گے دیکھیں تو پتہ چلے گا ازدانے ماتھ اللہ نجف میں ایک کتاب عربی کے اندر وجوہ کی اخلاقی کتاب تھی جامع سادہ محراب جو سادہ جو اردو کے اندر کتاب ہے وہ خلاصہ ہے اس کا ملہ احمد ناراکی نہیں لکھی ملہ احمد ناراکی کے والد تھے ملہ مہدی ناراکی اور انہوں نے جب یہ کتاب عربی میں لکھی تو اخلاقیات میں کتاب تھی اخلاق کیسا ہونا چاہی کتاب بہت مشہور ہوئی یہ پہلے وجوہ نجف میں یہ جنہے کہتے ہیں واپس جب یہ واپس سیارتوں پہ گئے تو بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آئے کہ کیا آپ نے کتاب لکھی جوانوں کو کتاب پڑھنی چاہیے میرا جو سادہ اردو پہ درجمہ ہو چکی ہے پڑا سا ووٹس ایپ فیس بوک انسٹاگرام ٹک ٹاک سے باہر نکل کر کتابیں پڑھنی چاہیے قوم آج کر ٹک ٹاک ہی ہو گئی ہے سارے نہ علم کے میدان میں نہ کسی پروفیشنل کے میدان میں نہ کسی کو بڑے اغاز میں سب کو یوٹیوبر بننا ہے ٹھیک ہے آپ کو چیز اچھی ہے مجلس ہے چیزیں ہیں علمی کامیں کریں لیکن اپنے اخلاق کو تو بلد کریں وہ جب آئے بڑے بڑے علموں سے ملنے آئے ایک عالم ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں کون نہیں آیا سید مہدی بہرن علم وہ جنہیں امام نے اپنے سینے سے رگا کر علم دیا تھا وہ ملنے نہیں آئے انہوں نے کہا بھی میں خود ملنے جاتا ہوں سید ہے تو لوگوں نے کہا کہ سب ملنے آئے ان کو ملنے آنا چاہیے بہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ملنے گئے ملنے گئے وہ درس دے رہے درس دے رہے تھے انہوں نے سنا درس ختم ہوا وہ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے تبنجو نہیں کہتے تھوڑے دن گذر گئے پھر یہ دوبارہ ملنے گئے تو ان کے ساتھ دے لوگ تھے بھاں چھوڑے مولانا کیا کریں کہ وہ آپ کو لفٹی نہیں کہا رہے اور آپ جائے کہنے نہیں سید پھر گئے پھر وہ درس دے رہتے درس ختم ہوا اور وہ اٹھ کے چلے گئے ان کی تبجھو نہیں تھی یہ زیارتوں میں گئے کربلا کازمین سامرہ کر کے واپس آئے تو یہ واپس آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں تو وہ لوگوں خدا بس کرتے آگے والا بندہ آپ کو بات ہی نہیں کر رہا اور آپ پھر ہی جا رہے کیا رکھ لی اب جب یہ نکلے تو سید کو پتا چلا کہ یہ آ رہے کہتے ہیں ننگے کون دوڑتے ہوئے گلی میں آئے اور ان کو لے کر گئے ان کو بٹھایا مفتگو کی باتیں کی اور پھر کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ دو دفعہ آئے میں نے توجہ نہیں دی یا میں خود آپ کے پاس نہیں آئے کہا نہیں سید کیوں کہا میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ جو اخلاق آپ نے کتاب میں لکھا ہے تو اخلاق یہ وہ کتاب وہ اخلاق جو کتاب میں لکھا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا وہ اخلاق آپ کے اندر پایا جاتا ہے اجتے ہیں اخلاق اگر اخلاق نہیں ہے معاشرہ ٹوچ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں اخلاق اچھا ہو لڑائیاں نہیں ہوتیں جھگڑے نہیں ہوتیں آج اخلاق نہیں ہے ہم اس رسول کو مانتے ہیں جس نے بکش دیا سب کو بد مکہ میں سراج چند لوگوں میں سب کو معاف کر دیا رسول نے اور ہم جہاں سرسی بات پہ ایک دوسری سے ناراض ہیں آپس میں لوگ ناراض ہیں گھر میں لوگ ناراض ہیں بہن بھائیوں سے مہاباپ سے زمین کے ٹکڑے پہ ناراض ہیں کوئی ان پاک پہ ناراض ہیں میں ان کے گھر گیا تھا تو میں نے یہ کھلائے اور انہوں نے مجھے یہ کھلائے خواتین ہماری دوسری پہ ناراض جاتی ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کھلائے اور انہوں نے میں اجزالہ میں دنیا تھوڑی سی ہے زنددی بہت تھوڑی ہے کتنوں کو ہم نے دفنا دیا کب ہم دفنا دیے جائیں گے ہم پتہ ہی نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے ہم گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس اتنی سی دیر کے لیے روایت میں بیان کے معصوم جو بتایا کہ جب حضرت نو علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے دھائی ہزار سال ساڑھے نو سو سال تو تبلیغ کی ہے دھائی ہزار سال زندہ رہے اور جب فرشتہ آیا ان کو لینے کے لیے دوب پہ کہتے ہیں جیٹے ہوئے تھے جب کہا کہ بس وقت ہو رہا ہو گیا تاہاں مجھے دوب سے چھو میں جانے کی تو ان سے پوچھا کہ یہ دھائی ہزار سال کیسے گھل رہے اتنی بڑی زندگی یہ کیا ہے تاہاں دوب سے چھو میں جانے کا نام ہوئے دھائی ہزار سال ہماری زندگی دیکھیں ساٹھ سال ستہر ہوگی بولی نہیں ہو رہی اب تو بیچ پچیس میں ہی بندہ پھالے جائے فراتیں ایسی ہو گئی ہیں دپریشن ہی جاتا ہے پریشانیات بھی جاتا ہے آج کل انسان دپریش زیادہ ہے پریشانی زیادہ ہے زیادہ دنیا دیکھتا ہے اُسا نہیں پریشان ہوتا ہے بہت نہیں دیکھو دنیا جنسی تبکھو تبکھو کیوں مڑا رہے ہیں احتلال میں زندگی ہوتا رہا ہے نعمتوں کا شکر کریں جو دیوی ہیں جو دیوی ہیں اس کا شکر نہیں کرتا جو نہیں ہے اس کے لئے مڑتا رہتا ہے مانگیں خدا سے لیکن پہلے سکر تو کریں جب سے یہ سوشل میڈیا گلومبلایزیشن دنیا ایک گاؤں من گئی ہے گلومبال ویلیج من گئی ہے اب ہر جگہ لوگوں کی پہشار پڑ گئی ہے اب گاؤں کا بچہ بھی کہتا ہے اسے بھی آئی فون چاہیے ہونا ہے اب آپ برینڈ دیکھتے ہیں کپڑ دیکھتے ہیں دنیا دنیا تو ایک جانسہ ہے دنیا کو ایسے مولا نے دین دفعہ دلاق نہیں دیئے یہ دنیا ہی تو تھی جو ولیوں کے مقابلے میں آئی گئے دنیا تھی یہ اگر دنیا نہ ہوتی تو معاملہ کے مقابلے میں کوئی میں نہیں آنا تھا اور وہ آئے سے یہ تھے مولا کو تبیان کوئی درشار فرماتے ہیں ازہار مہترم کہ تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے تم آخرن کے لیے خلق ہوئے لیکن یہ دنیا اتنی رنگینیاں دکھاتی ہے انسان کو بھسا دیتی جاتا ہے سبح شام فیس بیوک بیٹا ہاں دیکھتا رہے گا انسٹاگرام دیکھتا رہے گا تو کیا ہوگا ڈپریس تو ہوگا پریشان تو ہوگا اوپر سے خدا نہ فاس تک گناہ آگر کری آتی ہے کتنا آسان ہوگا ہے سب کچھ کھلا ہے ایک ٹنچ دبائے دنیا گز لاتی ہے بے ہیائی اور آئی سب سے زیادہ چھوٹے لگوں میں زیادہ ہے شہروں سے زیادہ گون کے ہاتھ کے اندر ہے کیوں کیونکہ کوئی دیوار نہیں رہی پہلے لوگ چار دیواری کے اندر اخلاقیات رکھتے تھے اسلام تو اتنا کہتا ہے کہ اگر تو اپنی چھت پہ جاؤ تو اپنے ہمسائے کو بتا کے داؤ کیوں شاید ان کے گھر والے کو بغیر پڑھتے داؤ حقوق ناس ہے کشی کا دروازہ کھلا ہو اسلام کہتا ہے اس کے گھر کی طرف من چھاکو اس کی ماں بہن بیٹی بغیر پڑھ دے گئے حقوق ناس ہے اور آج یہ سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے حقوق ناس کو برباد کرے آج مہرم نامہرم پہتم ہو گیا اس میں ہم خود کو سروار ہے جب ہم اپنے بچوں کی دربیت صحیح نہیں کریں گے ہماری اپنی دربیت صحیح نہیں ہے بچوں کی دربیت کریں گے جب بچہ اپنی زندگی میں دیکھے ہی نہیں اس کا باپ رات کی تاریکی میں خدا کو سجدے کرتا ہے تو وہ اولاد کیسے سجدے کرے گی جب باپ خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بچہ قرآن نہیں کرتا بہت ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں عمل کرنے کی ہوتی ہے ماں خود ہجاب نہ کرے تو بیٹی ہجاب کریں گے خود کردار بنانا پڑتا ہے اسلام کردار کرنا